آن نیوز لنکس میں خوش آمدید ٹک ٹاکر حریم شاہ گزشتہ دنوں لیک ہونے والی نیجی ویڈیو میں جس شخص کا انگوٹھا چوس رہی ہیں وہ ان کا شوہر نہیں تیل کا خص دعویٰ ویڈیو اچھی لگی ہو تو لائک کریں تازہ ترین اور سچی خبروں کے لیے چینل کو سبسکرائب کریں اپنی قیمتی آرہ کا اظہار کومنٹ باکس میں ضرور کریں تصدیلات کے مطابق حریم شاہ کے سابق دوست اور ہر اچھے برے کام ان کے برابر کی ساتھی سندل خٹکہ کہنا ہے کہ حریم شاہ کا شوہر تو یہ ہے ہی نہیں وہ کہہ رہی ہے کہ ایک سال پرانی ویڈیو ہے تو ایک سال پہلے تو وہ غیر شادش شدہ تھی اور ترکی میں مقیم تھی اور ہماری دوستی اس وقت تک ختم ہو گئی تھی ہم کیوں اس کے ساتھ ایسا کریں گی یہ اس کا بوائی فین حسن شاہ تھا جس کے ساتھ یہ ریلیشن میں تھی اور یہ خود اس چیز کا مانتی ہیں سندل خٹک کا کہنا تھا جس نے یہ جرم کیا ہے میں چاہتی ہوں اس کو سخت سے سخت سزا ملے سندل خٹک نے سوال اٹھایا کہ اب حریم شاہ کہہ رہی ہے کہ ایک سال پرانی ویڈیو ہے میں نے پہلے سے ایف آئی اے سے رجوع کر لیا تھا یعنی ان کو معلوم تھا ایسی گندی ویڈیو بنائیں گی اور یہ وائرل ہوگی دوسری طرف ماضی میں حریم شاہ کی وجہ سے سرخیوں میں رہنے والے عبدالکوی کا ماننا ہے کہ حریم شاہ کے ساتھ مقافہ تعمل کا شکار ہوئی ہیں ان کا کہنا تھا کہ وہ صاحب جس طرح اپنا انگوٹہ ان کے موں میں پیش کر رہے ہیں وہ خوان ہی ہو سکتا ہے اگر خوان نہیں ہے تو سمجھو اس نے انتقام لیا ہے ان کا مذہب کہنا تھا اگر خوان نہیں ہے تو پھر ٹک ٹاکر کے شہر بلال کے لیے میرا پیغام ہے کہ ان کا نام کتنا خوبصورت ہے اگر آپ کے علاوہ کوئی شخص آپ کے بیوی کے موں کے اندر اپنا انگوٹہ پیش کر رہا ہے تو آپ غیرت پکڑیں اور دیکھیں اس کو اپنے دائرے میں لے آئیں بیوی بنا کر رکھیں سر سے لے کر پاؤں کے ناکن تک ہر چیز اوپن ہو رہی ہے بہرحال یہ بے شرمی اور بغیتی کی وہ شکل ہے جس کو کوئی قوم مرداشت نہیں کرتی دوبائی قطر اور بہرین میں حریم شاہ پر پابندی لگی ہوئی ہے بہرحال یہ اللہ نے ان کی طرح سے انتقام لیا ہے حریم شاہ کے خاون کی طرح سے ویڈیو وائل کرنے سے مطالع بیان پر عبدالقویہ کہنا تھا کہ بات یہ ہے کہ اس طرح کے جو لوگ ہوتے ہیں ان کو خاون بھی ایسے ہی ملتے ہیں ان کو بیوی بھی ایسی ہی ملتی ہے میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر اس آدمی نے جانبوش کر کیا ہے تو اس نے بہت بڑا اس سے انتقام لیا ہے اب تک کے لیے اتنا ہی ملتے ہیں اگلی خبر کے ساتھ ملتے ہیں ملتے ہیں